ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاپٹر عمر خان آپ کے سامنے یہ گر گائے کیا ہی کوپریشن کیا ہے اور پشو مالک سے گر کے مالک سے یہ بات چل رہی ہے کہ بانچپن کو کیسے ختم کیا جائے یہ پوری بات اس ویڈیو میں بتائیں گے انہوں نے اپنے فارم پہ بانچپن کو جڑ سے ختم کر دیا ہے کیسے ختم کیا ہے یہ ابھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے تو میں فارم پہ گئے تھا تھندلک تھا تھنمن تھا اس کی سرجری کی تھی لیکن ایک نئی چینل نے بتائی اس نئی چینل کو آپ اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ نئی چینل کیا ہے اب آپ کے سامنے پشو مالک گائے مالک دیکھئے شکریہ آپ کا نام کیا ہے خرندر باتی چٹھے رہا کونسی تحصیل ہے دادری جلا بہتم بدھنگر کیا ہوا آپ کی گائے کو یہ کب سے آپ کے پاس ہے اس کو ڈیڑھ میں ہی نہ ہو گیا ڈیڑھ میں نے پہلے جس دن یہ بھی آئی تھی اس دن اس کے تھن سے بلڑ آیا تھا اس کے بعد اس کے تھنے لاؤ اگرہ کے علاج کراتے رہے کئی ڈاکٹر چینج کی ہے لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں کیا لگ رہا تھا کیا پریشانی دکھائی دیا آپ کو یہ بیچ میں گھاٹ تھی تھن کے سینٹر میں سینٹر میں نہ تو اوپر تھی نہ نیچے تھی سینٹر میں گھاٹ تھی تو اس میں کچھ نے کٹر بھی ڈالا تھا کٹر ڈالا تھا لیکن کٹر ڈالنے کے بعد ایک دن جانتا تھا دوسرے دن بند ہو جاتا تھا پھر آپ نے اور بھی سارے پریشانی پیل ہو گئی سب پریشانی پیل ہو گئی پھر لاشنو ڈیسیجن یہ ہوا کس کا اوپریشن کرایا جائے اب جو ہم نے یہ آپریشن کیا ہے اس میں نلی ڈالی ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے پانچ دن بعد نکلے گی پانچ دن تک انٹی ویڈک چلے گی تو یہ سارا آپریشن کا پرکریہ سے آپ سنتوست ہیں جی جی سنتوست ہیں آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گی تو جب یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی دودھ اس میں آنے لگے گا تو آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے ایسی ایسے والے کیمرے بنا کے بجو گے تاکہ ہم پشو پالکوں کو یہ بتا پائیں اس ٹائب کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس نے پچھلے میں کhedیو بندرہ سولے لٹر دودھ دیا تھا اب چار پانچے ہاتھ پانچے ہاتھ ہیں آپ کے پاس ہاتھ ہیں آپ یہ بتائیے کہ ہم سارہ آس پاس میں فری آب کاؤچھ دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو سارے اس کی نسل یہ ہے کہ اس کی بچیا ہے یہ آئیے بچیا ہے سان ڈ گیا ہوا ہے فیلال یہ بچیا ہے دیکھئے اس کو یہ پہلے دن کی لگ بچیا ہے انہی کا سارڈ ہے اسی کی بچیا ہے اور یہ اسی کے سارڈ کی دوسری بچیا یہ ہے وہ ہاں وہ بھی بچیا ہے یہ ساری انہوں نے بچیا ہے اپنے سانڈ سے گھر میں پیدا کیا ہے کہ گاہ ان کے بعد گر کی ہے ایک یہ گاہ گر کی ہے اور ایک یہ یہ ایسا لگتا ہے کہ گر گائوں کے بہت بہت شوقین ہے اور کب سے گر گائے کے اوپر کام ہے آپ کا چار سال ہو گئے چار سال ہو گئے آپ کو اس کی عمر کتنی ہے اس کی یہ چوتھے بیات میں کتنا دودھ دیتی ہے یہ ایسا دیتی ہے بارہ ایک لیٹو کے سمتنی کتنے دن کی آپ کی بچیا یہ ایس تو اس کی ابھی ہوئی ہے پچیس مہینے کے سمتنگ گیاون ہو گئی لیکن سات مہینے کی پرگنٹ بھی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کوالٹی ہے ان کی کتنی بہترین کوالٹی ہے کیا بہترین اس کا دیکھو دیکھو کان دیکھو دیکھو کان دیکھو دیکھو کتنا بہترین لا جواب اس کا یہ بریڈ ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے یہ بھی پرگنٹ ہے ابھی ساتھ مہینے کی آپ کے کیا کوئی پرولم اس کی نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے پہلے شروعات میں ہوئی تھی کیا کیا آپ نے پہلے جب سانڈ نہیں تھا تو سیمن رکھواتے تھے اچھا یہ accept نہیں کر پاتی یہ کبھی کبھی ہمارے پاس تو سانڈ آئی پانی سے ڈالنے لگتی ہے تو ان کو چار چار پانچ پانچ دن ہو جاتے ہیں جب ہیٹ میں آتی ہے جب سانڈ سے ترگاہ کی پرولم یہ ہے ما یہ پتہ نہیں چل پاتا کب ہیٹ میں ہے جب سے آپ نے سانڈ رکھا ہے یہ تب سے بانچ پن کے سوشے ختم ہو گئی اب اپنے یہ ہوتا ہے جس پانی ڈالنے لگی تو دوسرے دنکروس کراتے ہیں کیوں ان رکھا دیتے ہیں لیکن یہ پانچ پانچ دن تک پانی ڈالیں گی اس کے بعد ہیٹ پر آئیں گی کچھ تیسرے دن آتی ہے چوتھے دن آتی ہے کوئی کیافی یہ نہیں پانی ڈالنے کے بعد چتیسو �دھے سیمن نکھوائیں چوتھے دن نکھوائیں اس لیے اس لیے ہی بانچ پر کی سمجھ سیاں میرے پاس کل فون آیا تھا جی جی ایک جگہ پسکر راجستان میں بات بھی کراؤں گا انہوں نے آٹھ گائے گر پال رکھی ہیں اور ان کی سمجھ سیاں یہ ہے کہ بانچ پر کی سمجھ سیاں تو آپ کے تجربہ ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی ایک سانڈ خرید لو ہاں سانڈ ڈیری میں رکھ لو اگر گر گائے کو پالا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ سانڈ رکھنا ہی پڑے گا بہت اچھا لگا آگے پھر ہم لوگ ملتے رہے گے اور بڑے بھائی ہیں نہیں کہا یہ پور پردان ہے پور پردان ہے اور پور جلا پنچہ صدس میں اور بہت بڑی ہے یہ بہت بڑی ہے کہ کھانا ملتا ہے میری پہچانوائی سے چتہڑا میں ہوتل ہے اور یہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ پیسے بھی نہیں لیتے ہیں اگر انہیں لگیا صحیح سلامت آدمی ہے تو اس کو کمپلیمیٹری کھانا کھلا جاتے ہیں کہ ادھر ہے چھوڑو تو ہمارے تو بڑے بھائی جیسے ہے یہ اور بڑا سبمائن کا رہتا ہے اور اگلی بار مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے اوکے تھانکیو سکھ رہیں گے